فرینٹس آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اورینج جوز سے اتنی اچھی ریسی بھی بن کر تیار ہوگی جو بچوں کو بہت پسند آئے گی تو یہاں پر میں نے کیا کیا کہ تین میں نے فریس انترا لیے ایک دم اچھے سے فریس ہے اور اس میں بہت اچھا جوز ہے یہاں پر اس کے بیز نکال لینے اور ان کو اچھے سے اس کے چھلکے اچھے سے ہٹا دینے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ گرائنڈر جار لینا ہے اس میں آپ کو اس کو ڈال کر اچھے سے باریک اس کا پیشٹ بنا لینا ہے اور چاہے تو تھوڑا بہت پانی ڈال دو نہیں تو پانی اس میں مد ڈالنا ویسے ہی بہت اچھے سے اس کا پیشٹ بن جائے گا پھر آپ کو ایک چھلنے لینے اور اس کو اچھے سے چھان لینا ہے اس کا جو جوز سے وہ الگ کر لینا ہے اس میں کوئی بھی ریسے نہیں رہنے چاہیے سنترے کے نہیں تھا ہماری ریسی پی اچھی نہیں بنے گی یہ دیکھو جوز یہاں پر بہت اچھے سے بن گیا پھر میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر ایک کپ میں نے جس کپ سے میں لے رہی ہوں اسی کپ کا یاگر میں جرمینٹ رکھنا ہے ایک کپ میں نے یہاں پر کونٹ آچ لیا ہے یا میں نے تمной اور چھلےgos تکą کاison دیا ہے ایک کپ میدہ لینا ہے اور تین کپ بูری اورنچ جیسے ٹھلی٠ تو یہ میں نے ایک کچھے pap اللی pan کی لیا ہے اس میں میں نے تھوڑے سا ڈائی فروٹس اگر کر دیں نیچے یہ سائر میں آپ کو رکھ دینا ہے میں نے ایک کڑائی لیے اور جس کب سے میں نے اورنج جوس لیا اسی کب سے میں نے دو کب چینی لیا تو آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ہے اور دو کب چینی لیے اسی کب سے چینی لیا اسی کب سے پاٹی پانی دالا پھر اس کو آپ کو چار پانچ منٹ کے لیے پکا لینا جب ایک ٹار کی چاسنی جیسے بننے لگے تھوڑا چپ چپی تب تک اس کو آپ کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے میدہ اور اورنج جوس جو ملا کے رکھا اس کو اس میں دھیرے دھیرے آپ کو ڈالنا چلاتے ہوئے اس میں کوئی گھٹیاں نہیں پڑنی چاہیے نہیں تو ریسیپی اچھی نہیں بنے گی پھر اس کو اچھے سے ملانے کے بعد اس کو پھر سے چار پانچ منٹ پکانا ہے آپ کو اور اس میں میں تھوڑا سا کلر ڈالوں گی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ بہت اچھا کلر اس میں آیا تھا پھر میں میں نے یہاں پر تھوڑا سا اور اورنج کلر یہاں پر ڈال دیا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے پکا لینا ہے جب ایک اچھی یہ اچھے سے تھک ہو جائے تب تک اس کو پکانا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک چمچ اس میں گھی ڈال دینا گھی سے کیا ہوگا یہ بہت اچھا دیکھنے میں ایک دم ٹرانسپیرنٹ اور ایسا سائننگ آنے لگے گی تو ایک دم جو جیلی ہوتی ہے جیلی جیسا یہ لگے گا دیکھنے میں اب یہاں پر دیکھئے اس طرح سے آپ دیکھ لینا ایک کسی برطن میں رکھ لینا اس کو تھنڈے ہونے دینا اور جب اس کو آپ انگلی سے ایسے پکڑو گے تو یہ انگلی میں چپکنی نہیں چاہیے یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں چپکی اس طرح سے آپ کو یہاں پر بنا لینا اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اس کے روم ٹیمپریچر پر اس کو تھنڈا کرنا ہے پھر اپنے کنٹینر میں اس کو ڈاکے اور اس کو آپ کو فریز میں رکھنا ہے جب تک کہ یہ تھنڈا ہو جائے اور تھوڑا سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو میری حساب سے دو گھنٹہ آپ رکھ دینا اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ نکالنا اب یہ دیکھئے اتنی اچھی بنکتا